موسیقی اتیکہ اوڈو شو بیس ورڈ کی صدا بہار ترو تازہ اور ورسٹائر آرٹسٹ ہیں ان کی شخصیت میں خوبصورتی اور فنکارانہ صلاحیتوں کا حسین امتازاج ملتا ہے یہی وجہ ہے کہ چوبیس سال قبل ستارہ اور مہن نسا کے ذریعے اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والی اتیکہ آج بھی ٹیلیویزن سکرین کا چمکتا دمکتا ستارہ ہے اتیکہ اوڈا بارہ فیبرری انیس سو اٹسٹھ کو کراچھی میں پیدا ہوئی اور ان کے شوہر کا نام ہے سمر علی خان اور ان کی شادی دو ہزار بارہ میں ہوئی اور ان کے بچے ہیں بلال مقصود امینہ مقصود اور زرمین اخد اتیکہ اوڈا کے مشہور جو ڈرامے ہیں ان میں دشت نجات ہرجائی ہم تم چاہتے کرچیاں ہمسفر اور متعدد سیریز اس میں شامل ہیں جس میں انہوں نے اپنی ادیعہ کاری کے جہور دکھائے شوہ بیز کی دنیا جہاں حسین چہرے بہت جلد دندلا جاتے ہیں مگر شربتی آنکھوں اور سنیری رنگت کی مالک اتیکہ آج بھی پوری آب و تابو کے ساتھ جلوہ گر ہیں اتیکہ اوڈا نے اپنے فنی کاریر کا آغاز انیس سو پچانمے میں فلم جو ڈر گیا وہ مار گیا سے کیا اور پھر ممی مجھے چاند چاہیے اور حال ہی میں لہور سے آگے میں فلم کے اندر انہوں نے کام کیا شوہ بیز کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ اتیکہ اپنی کاروباری اور سماجی سرگرمیاں جاری رکھے ہیں انہوں نے ایک پروڈکشن ہاؤس بھی قیم کیا ہوا ہے اس کے علاوہ ان کی اپنے نام سے ایک کاسمیٹک کامپنی بھی ہے جو میک اپ کی اشار درامت کرتی ہیں اتیکہ ٹی وی شوز میں میز بانی بھی کرتی رہی ہیں ذاتی زندگی میں نشیب افراز کا شکار رہنے والی اتیکہ نے سیاست میں بھی شمولیت اختیار کی تھی اتیکہ کہتی ہے کہ ان کے خیال کے مطابق خود و اطمادی ہر کامیابی کا راز ہے شادی کے بعد خواتین کی زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا کیریئر جاری رکھنے کی ہمت نہیں کر پاتی جبکہ شادی شدہ خواتین بہتر کیریئر کے مواقع استعمال کر سکتی ہیں اتیکہ اوڈو اپنے بارے میں بتاتی کہ وہ شوگز کی دنیا میں کیسے آئیں دو کہتی ہیں کہ بچپن میں البتہ فلمیں وغیرہ وہ دیکھتی تھی کیونکہ ان کی نانی اماں جب بھی فلمیں دیکھنے جاتی تھی تو وہ ان کو ساتھ لے جاتی تھی اور وہ کہتی کہ ہم ڈرائیو ان سینما میں گاڑی میں بیٹھ کر فلم دیکھتے تھے جو انہیں بہت اچھا لگتا تھا فلمی ستاروں سے ملنے کا شوق بھی ہوتا تھا لیکن یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ خود بھی سٹار بن جاؤں گی نو عمری میں سہلیاں کہتی تھی کہ شو بیز میں آجو میں اس بات کو مزاق میں ٹال دیتی تھی انہی دونوں ایک جاننے والے کے ذریعے مجھے چائے کہ ایک کمرشل کی آفر ہوئی جس کے لیے بہت اسرار کیا گیا میں اس وقت فارق تھی اور میں نے سوچا چلو کر کے دیکھ لیتے ہیں پہلی بار میں ایک اشتہار کے ذریعے سکرین پر آئی اس کے بعد ٹی وی سے آفرز آنے لگیں اور انور مقصود ہمارے گھر آئے اور وہ ہماری فیملی فرنڈز ہیں انہوں نے مجھے ستارہ اور محرن لسا میں ستارہ کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی گھر والوں نے بھی اجازت دے دی اور یوں میں نے اداکاری کا آغاز کیا اور وہ کہتے ہیں کہ ریکارڈنگ کے بعد جب میں واپس کراچی آ رہی تھی تو پی آئیے کے لوگوں نے مجھے مبارک بات دی کہ آپ کی تو پورے پاکستان میں دھوم مچی ہوئی ہے اور ڈراما ہٹ جا رہا ہے لوگ آپ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ لڑکی کون ہے جب کراچی ائرپورٹ پر اترے تو میرے ساتھ نیمان اجاز اور ایوب خوسو بھی تھے اور سب لوگ مجھے دیکھ رہے تھے اور آپس میں خسر پسر کر رہے تھے اتنے میں ٹرمینل پر یہ خبر پھیل گئی کہ ستارہ آئی ہوئی ہیں سیکیورٹی نے ہمیں اپنے حسار میں لے لیا تب مجھے پہلی بار اندازہ ہوا ہے کہ شہرت کیا ہوتی ہے اتیقہ اڈو نے اپنے آپ کو ابھی تک جسمانی طور پر سمارٹ رکھا ہوا ہے وہ کہتی ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ جو میں احتیاط کرتی ہیں وہ کم کھانا کم سونا اور کم بولنے کی وجہ سے ابھی تک جوان نظر آتی ہوں اتیقہ اڈو نے تین شادیاں کی ہیں اور وہ کہتی ہیں محبت کسی بھی عمر میں ہو سکتی اور شادی ایک ایسی چیز ہے جس کی آج کے زمانے میں بہت اہمیت ہے ہمیں اسے تسلیم کرنا ہوگا مختلف نظریات رکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے اگر یہ رشتہ نکام ہو جائے تو اس کی نکامی کا ذمہ دار کسی کو بھی قرار نہیں دیا جا سکتا البتہ جب آپ کے بچے ہوں تو پھر یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ رابطہ استوار رکھیں تاکہ بچوں پر آپ کے نکام رشتے کے اثرات مرتب نہ ہوں اتیقہ اڈو کے جو ابھی شوہر ہیں ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے جبکہ اتیقہ جو ہے وہ صدر پرویز مشرب کی سیاسی جماعت آل پاکستان مسلم لیگ سے رکھتی ہیں ان کے شوہر سمر علی خان بہت باشور اور محبت کرنے والے انسان ہیں عوامی مسائل کا بارپور ادراک رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم دونوں اس ملک کی مٹی سے محبت کرتے ہیں ہم کبھی بھی کسی منفی سوچ کو پلنے پلنے کا پلنے کا موقع نہیں دیتے وہ کہیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ سمر نے اپنی زندگی میں بارپور محنت کی ہے اور میں ان کے مقررہ حداب کو پورا کرنے کے ان کی مدد کر رہی ہوں کیونکہ ہمارا مشتر کا مقصد تبدیلی ہے اتیکہ اوڈو کے جو شوہر ہیں سمر ان کے پہلے بھی چار بچے ہیں اور ان کے اتیکہ اوڈو کے تین بچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم اپنی زندگی میں خوش ہیں اور ہم اپنے بچوں میں سے رابطے میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فیملی ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے بہتر نصف ہوتے ہیں سو ہم زندگی کی بہتر تکمیل کے خوش ماند ہیں اتیکہ اوڈو کے تین میرے شوہر کہتے ہیں کہ میں اپنی شوہر ان کے کہتے ہیں کہ اپنی ہی کیکی زندگی میں بھی وہ ایک ادھا کارجیسی ہیں کبھی سکرین سے باہر نہیں آئیں انہیں میرے ڈرامے بہت پساند ہیں کئی بار تنقید بھی کرتے ہیں اور اپنی تجاویز دیتے ہیں کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا اتیکہ اوڈو کے تین کہ ایک ادھا کارہ کا بچہ ادھا کار ہی ہو یا ایک سیاستدان کا بچہ سیاست میں ہی اپنا نام کھائے انہوں نے کیا بننا ہے یہ انہوں نے سوچنا ہے اور ہمارا کام انہیں سپورٹ کرنا ہے اتیکہ اوڈو کو کھانا پکانے کا بہت شوق ہے اس کے علاوہ فیملی کی ضروریات کو بھی پیشے نظر رکھتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ وہ پورا ٹائم اپنے پروفیشنل اور گھر کی زندگی کو دے سکیں اتیکہ اوڈو کہتی ہیں کہ میں باہر بھی رہی ہوں لیکن مجھے اپنے ملک سے بہت زیادہ محبت ہے اور میں ہمیشہ محسوس کرتی ہوں کہ یہاں سسٹم نکام ہے وسائل مجود ہیں لیکن بندر بانٹ نے سب کو کچھ ملیہ میٹ کر رکھا ہے شخصیت پرستی غالب آ چکی ہے ہمارے ہاں سسٹم کو بدلنے اور ایک وطن پرست کی ضرورت ہے جہاں صرف زبانی کلامی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اتیکہ اوڈو کہتی ہیں کہ میں شو بیس کی دنیا میں ہمیشہ رہنا چاہتی ہیں اور خود کو زندہ رکھنا چاہتی ہیں ہاں یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت ایک ادھاکارہ ہیروین ہی کا رول کرے اپنی عمر کی مناسبت سے اسے کردار ادار کرنے چاہیے اور اس طرح ادھاکار کو لوگ یاد رکھتے ہیں وہ ادھاکاری اور میزبانی میں فرق یہ بتاتی ہیں کہ جب آپ مارننگ شو کر رہے ہیں تو میزبان بول رہا ہوتا ہے اور جب آپ ادھاکاری کرتے ہیں تو آپ کا کردار بولتا ہے اور اتیکہ اوڈو کہتی ہیں کہ مجھے دونوں ہی ادھاکاری اور میزبانی دونوں کے شعبوں میں اپنا ایک اپنا مزہ ہے اور دونوں ہی مجھے پسند ہیں اتیکہ اوڈو کہتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے رزشتہ بیس برسوں میں جو نام کھوایا اس کی بدولت میرے پر ڈیوز کیے گئے کیے گئے پروگراموں کو ٹی وی پروگرام چینلز شوک سے لے لیتے ہیں اخواہ یہ معروف شخصیت کے انٹرویزی ہوں ٹیلی فلمز ڈرامے یا پھر لائف سٹائل اور میک اپ کے مطلق شو بھی زور ہر چیز پسند کی جاری ہے میں نے بہائیسیت ادھاکارہ بھی اپنے کردار کے ساتھ انتخاب میں اس بات کو مدیدہ نظر رکھا ہے کہ اس کے ذریعے ایسا پیغام دوں جو لوگو خصوصاً خواتین کی زندگی میں مصبت تعدیلیاں لائیں وہ خواہ ستارہ اور میرے نسا ہوں دشت ہو تنجات ہو یا پھر ہرجائی میرے ہر کردار میں عورت کی مظلومیت اس کی اشعاری مضبوطی یا کمزوری سب میں ایک واضح پیغام ہوتا ہے آخر پر ہماری دعا ہے کہ تیکہ اوڈو اپنے شوہر سمر علی خان کے ساتھ بہترین زندگی گزاریں اور وہ اچھے اچھے ڈرامے اور نینے پروگرام لاتی رہیں اور کہ ان کی پروڈیکشن ہاؤس جوہر بہترین کام کرے اور اچھے فنکاروں کو وہ موقع دیتے رہیں اور سپیشلی ان لوگوں کو وہ موقع دیں جن کا انڈسٹری میں پہلے سے کوئی لنک نہیں ہے تھانکی سو مچ موسیقی 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 موسیقی